بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے اور آنے والی ہر نگہانی آفت سے بچائے میں بھی علاقہ شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں روشنی کے کچن میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے بل کا آئیکن ضرور پریس کیا کریں بل کا آئیکن پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے گا آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں سپائسز رکھی ہوئی ہیں ویڈیٹیبلز رکھی ہوئی ہیں اور یہ میں نے چکن بھی رکھا ہوا ہے اور آپ سوچیں گے کہ اتنی سب چیزیں یوز کر کے میں کیا بنانے والی ہوں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی میں بنانے لگی ہوں چکن، ویڈیٹیبلز، ڈرم سٹکس جو کہ بہت ہی مزے کی تیار ہوں گی سٹیپ بے سٹیپ آپ کو تمام یہ چیزیں بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا کیا ایٹ کر رہی ہوں چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف بلکل بھی ٹائمز آیا نہیں کریں گے ریسپی کو دیکھیں گے کہ میں نے یہ کیسے بنائی ہے سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریسپی میں نے کیسے تیار کی ہے ان میں سے سب سے پہلے میں وہ انگریڈینٹس اللہ کار لوں گی جو کہ پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا توں کہ میں نے آلو لے لیے تھے تین سے چار درمیانے سائز کے جن کو میں نے بوائل کار لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اچھا سا میں نے ان کو تھنڈا کار لیا تھا فریج میں راکھ کے بہت اچھا سا ان کو میں نے تھنڈا کیا ہوا ہے کیونکہ اگر گرم آلووں میں آپ کوئی بھی سپائسز ایڈ کرتے ہیں تو بہت ہی وہ پتلے سے سوگی سے ہو جاتے ہیں ہم نے ایسا بلکل نہیں کرنا آلووں کو میں نے پھر کار لیا کدو کا شتا کے بلکل یہ باریک ہو جائے اور بلکل بھی ان میں سابت پیس نہ رہی ہے دیکھیں یہ بلکل باریک ہوئے دی ہیں اب یہ میرے پاس چکن ہے چکن کو میں نے نمک اور کالی میریج ڈال کے اُبال لیا ہے اور چھوٹا چھوٹا ایسے میں نے چکن کو بھی کار لیا ہے چکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں تمام سپائسز ون بائی ون ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنی اکارنگ ٹو ٹیسٹ نمک کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کارن فلور کارن فلور میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چاول کاٹا رائس فلور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے یا کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں چکی سے بھی چاول کاٹا مل جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں خشک دھنیا پیسہ ہوا ون ٹیبل سپون ساتھ میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں بلیک سالٹ آف ٹی سپون اس کے ساتھ میں ایڈ اس میں کروں گی ریڈ چیلی پورڈر جو کہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کر دی ہیں میں نے اس میں سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں گرین چیلیز گرین چیلیز میں نے لی ہے چار سے پانچ جو کہ میں نے بیٹ میں چاپ کر کے ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس گرین چیلیز ایسی ہیں جو کہ بہت ہی سپائس ہی ہیں تو آپ کم ایڈ کریں اس میں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز میں نے لے لی ہے دو درمیانے سائز کے جو کہ میں نے چاپ کر لی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں سارے ایڈ نہیں کروں گی ہاف ان میں سے بچا لوں گی اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کیپسی کم شیبلا میرج جو کہ میں نے اس سائز کی کٹ کی ہوئی ہے یہ اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں شملا میریچ بھی اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی انہینس کرے گی یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس میں جائے گا جی بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہرا دھنیا ہرا دھنیا صاف کر کے اچھی طرح واش کر کے میں نے ڈرائی کیا ہوا ہے چلیں جی اب آگی یہ باری اس کو مکس کرنے کی مکس ہم یقیناً اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی کریں گے کیونکہ اور بھی کسی چیز سے اگر ہم اس کو مکس کریں گے تو بلکل بھی اچھی طرح مکس نہیں ہوگا تو چیزیں آگئی ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کرنی تھی ایک تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون سویا ساس اور میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون چلی ساس بہت ہی اچھا ٹیسٹ ان سے بھی انہینس ہوگا اب اچھی طرح میں اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر آپ کو مکسٹر دکھاتی ہوں کہ کس کنڈیشن میں یہ مکسٹر تیار ہوئے اور نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے مکسٹر ہم نے بہت اچھی طرح مکس کر لیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت مزے کا لگ رہا ہے یقیناً آپ کو بھی دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہوگا اب نیکسٹ ٹیپ جو میں کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے پلیٹ میں میں نے دیکھیں تھوڑا سا لے لیا ہے پانی یہ میرے پاس ہے آئس کریم سٹکس جن کی ہیلپ سے میں بنانے لگی ہوں ڈائم سٹکس ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دوں گی جتنی مجھے چاہیے تھوڑی سی دیر کے لیے بس یہ میں پانی میں ڈپ کروں گی ایک سے دو منٹوں کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح پانی جذب کرنے پھر جو بھی بیٹر ہم ان کے اوپر لگائیں گے وہ ان کے ساتھ چپکے گا نہیں یہ دیکھیں بس ایک دو منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں اور پھر نیکسٹ پروسس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سٹکس ہماری تیار ہو گئی ہیں اب میں آپ کو نیکسٹ پر تاتی ہوں کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اس بول میں سٹکس ہیں میرے پاس اور یہ مکسچر ہے اب میں کیا کروں گی ہلکا سا ہاتھ لگاؤں گی پانی میں تاکہ تھوڑا سا ہاتھ میرا ویٹ ہو جائے اب ہم نے بیٹر لے لینا ہے جتنا آپ کو مناسب لگے کہ آپ نے سٹک کے اوپر لگانا ہے اعتیاد کے ساتھ ہم اس کو اوپر لگا کے ڈم سٹک کی دیکھیں شیپ دے لیں گے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا ہمیں ایک ہاتھ سے ہمارا کام نہیں چلا اس لیے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے دے لی ہے پیاری سی شیپ آپ بھی اسی طرح شیپ دے لیں جہاں بیٹر آپ کو زیادہ لگے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ایسے کر کے یہ ہم نے خوبصورت سی شیپ اس کو دے لی ہے ایک اور اب میں آپ کے سامنے بناوں گی یہ دیکھیں جی ایسے کر کے آپ ایک دفعہ اس کو پھیلا لیں ہاتھ کی اوپر ٹھیک ہے ایک سٹک لے کے اس کے اندر آپ میں رکھنی ہے اور پھر اس مکسچر کو ایسے آپ نے پھول کر کے بند کر لینا ہے یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ہماری سٹک بن گی ہے اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے بناوں گی پہلے ہم اس مکسچر کو کر لیں گے سب پھیلا لیں گے اور پھر اس کو میں سٹک کو لوں گی ایک کو اور یہ میں ایسے کر کے شیپ بڑی اچھی سی اس کو دے لوں گی اسی طرح تمام ڈرم سٹک کو میں شیپ دے لوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ نیکس پروسس میں اس کے ساتھ کیا کروں گی ڈرم سٹک پہ کوٹ کرنے کے لیے میں نے بریڈ کرم لے لیا ہے تین میں نے انڈے لے لیا ہے ان کو ہلکا سا میں اب پھینٹ لوں گی ان کو پھینٹ لینا ہے ہم نے انڈوں کو پھینٹ لینے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون میدہ میدہ ہم صرف بائنڈنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہماری اچھی سی بائنڈنگ بھی ہو جائے اور اچھی سی اوپر لیر بھی آ جائے اب ہم انڈوں کو اور میدے کو اچھی طرح یہاں پہ ہم پھینٹ لیں گے یہاں پہ ساتھ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون پانی کیونکہ ہم نے میدہ ایڈ کیا ہے ہمیں یہ لیکوڈ فارم میں ہی تھوڑا سچائیے ہم نے اس کی پیسٹ نہیں بنانی اس کو لیکوڈ ہی رہنے دینا ہے اس لیے میں نے دو سے تین چمچ پانی ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح میں اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ میدہ جو ہے اچھی طرح اس میں مکس اپ ہو جائے یہاں پہ تمام ڈرم سٹکس کو میں نے شیٹ لگا کے بنا کے تمام ڈرم سٹکس کو میں نے شیپ دے لیے یہ دیکھیں اور شیٹ لگا کے ہلکا سا میں نے تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس کو تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اب یہ بیٹر جو میں نے بنایا ہے اور بریٹ کرمز میں ان کے اوپر کوٹنگ کروں گی اس کی اور آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی یہاں پہ اب ہم ایک ایک ڈرم سٹک کو اٹھائیں گے اور اس کے ہم بیٹر اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ تمام جگہ پہ یہ بیٹر لگ جائے اب ہم اسی طرح ہی بریٹ کرمز اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ کوٹنگ ہو چکی ہے ہماری ڈرم سٹک کی آپ دیکھ رہے گے کتنی زبردست کوٹنگ ہوئی ہے میں نے کافی ساری ڈرم سٹک بنائی ہے آپ بھی اسی طرح اکٹھی بنائیں فریز کر دیں فریز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی گیسٹ آئیں تو آپ بنا سکتے ہیں رمضان میں افتاری میں آپ یہ ایزلی بس نکالیں اور فرائے کریں اچانک سے مہمار آج ہے رمضان میں تو بھی آپ افتاری میں بنا سکتے ہیں عید میں آپ عید والے دن گیسٹ آتے رہتے ہیں تو بہت سارا کام عید والے دن بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے پہلے سے کچھ پرپریشن اگر آپ کر کے رکھ دیتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں چھوٹی چھوٹی بنا کے تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی یہ ہو جائے گی آپ تھکیں گے بھی نہیں عید بھی انجوائے کریں گے گیسٹ بھی آپ کے خوش رہیں گے اور آپ بھی ہیپی رہیں گے اسی طرح تمام کے اوپر میں بیٹر لگاؤں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کو فرائے کر کے باقی تمام کو میں کر دوں گی فریز تمام ڈرم سٹکس پہ چکن ویجی ٹیبل ڈرم سٹکس میں نے بنائی ہیں ان پہ میں نے انڈا اور بریٹ کرم لگا کے دوبارہ سے میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھا ہے اب میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فرائے ہو کے کیسی لگتی ہیں ابھی بھی ان کی لکھ دیکھیں بلکل یونیک سی اور ڈیفرنٹ سی لکھ لگ رہی ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم ایک ایک اٹھا کے اس میں فرائے کے لئے ڈالیں گے یاد رہے کہ آپ نے اتنی ہی ڈالنی ہے جبنی کڑائی میں ایزی لی آ جائیں گی کوئی جلد بازی نہیں کرنی دو دو کر کے فرائے کریں بڑی کڑائیاں آپ کے پاس دو تین چار بھی اکٹھی کر سکتے ہیں میں بس دو ہی دو کر کے ان کو فرائے کر لوں گی گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائے کریں گے تھوڑا سا موف کر کے دیکھوں گی میں یہ دیکھیں ہوتی پیارا کلر آ رہا ہے ان کے اوپر بس اسی طرح ہم ان کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی سی ہماری ڈرم سٹکس بند کے تیار ہو گئی ہیں فرائے بھی دیکھیں آپ کتنی زبردست ہوئی ہیں کلر بہت اچھا آیا ہے آپ بھی میری طریقے سے جب بنائیں گے تو آپ کو ضرور مزہ آنے والا ہے میری طریقے سے بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کمنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز کیسی لگتی ہیں بلکل الگ سی ریسپی لے کے آئیوں سمپل سی ریسپی ہے سمپل سی چیزوں کے ساتھ تیار ہوئی ہے لیکن ایک ڈیفرنٹ لک کی وجہ سے بہت ہی یونیک سی لگری ہے ریسپی بہت ہی مزے کی لگری ہے آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں آج کی ریسپی آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ